بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے 86.04 کوٹ کا ریسرچ بائی میتھرز کا ریسرچ بائی پرپز اس میں جتنی فردہ ٹائپس آتی ہیں وہ ہم آلویڈی ڈسکس کر چکے ہیں آپ آئی بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ریسرچ کی ٹائپس بائی میتھرڈ ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے جو ریسرچ بائی میتھرڈ میں آپ کی بک میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے ہسٹوریکل ریسرچ ہسٹوریکل ریسرچ جیسا کہ آپ کو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ آپ کی پاسٹ کی چیزوں کو ڈسکس کرے گی مطلب آپ کے جو مجودہ پرابلمز ہیں ان کا حل نکالنے کے لیے ماضی کے تجربات سے مدد لینا اس کو کہتے ہیں ہسٹوریکل ریسرچ کہ آپ جب ماضی کی کسی چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے مجودہ پرابلم کو اس کا سلوشن نکالنے کے لیے جو آپ ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ آپ کی ہسٹوریکل ریسرچ ہوتی ہے اس کی میں اگزامپل آپ کو اس طرح سے بتاؤں گی کہ اگر ہم مجودہ ایڈوکیشن سسٹم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ماضی میں ایڈوکیشن سسٹم تھا وہ زیادہ بہتر تھا کہ اب زیادہ بہتر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انیس سو بہتر میں جو ایڈوکیشن سسٹم تھا اس میں کیا کیا چیزیں تھیں کس طرح سے اس سسٹم کو چلایا جاتا تھا تو اس سسٹم کے اوپر آپ جب ریسرچ کریں گے ماضی کی چیزوں کو فائند اٹھ کریں گے تو وہ جو ریزرلٹس آئیں گے اس ریسرچ کے پاسٹ کی جو ایونٹس ہو چکے ہیں جو ریزرلٹس آئیں گے وہ ریزرلٹس آپ کو مجودہ جو آپ کی پرابلم ہے اس کو سالف کرنے میں اس کا سلوشن نکالنے میں آپ کی ہیلپ اوٹ کریں گے اسی طرح آپ جو پرانی امارتیں ہوتی ہیں ہسٹوریکل پلیسز ہوتی ہیں آپ وہاں پر جا کے بھی ابزویشن کر سکتے ہیں چیزوں کی کہ وہ ماضی میں کس طرح کی تھیں کیسے تعمیرات کی گئیں کیا ان کا سارا پروسس تھا اور یہ جو ریسرچ ہے آپ کی ہسٹوریکل ریسرچ یہ سبجیکٹیو ہوگی یہ آپ کی ابجیکٹیو ریسرچ نہیں ہوگی کہ آپ اس کے ڈیٹا کو ابجیکٹیو نہیں کر سکتے کوانٹیٹیو نہیں کر سکتے آپ اس کو کوالیٹیٹیو کریں گے اور وربالائزڈ فارم میں لکھیں گے کہ آپ بالکل ایک جیسے انٹرپٹیشن فارم ہوتی ہے جس طرح یہ لائنز لکھی ہوئی ہیں اسی فارم میں ہی آپ اس کے ریزرلٹس اور ڈیٹا کولیکشن اور ہر چیز کو منشن کریں گے اس کا انالیسز کوانٹیٹیٹیو فارم میں نہیں ہو سکتا تو یہ تھی جی ہسٹوریکل ریسرچ ابھی ہم صرف اس کو بریفلی ڈسکس کر رہے ہیں ان کی ڈیٹیل فردر چپٹرز میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اب ہسٹوریکل ریسرچ کے کچھ سٹیپس بتائے ہوئے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کہ سب سے پہلے the collection of data through primary and secondary sources کہ آپ جب data collect کرتے ہیں تو آپ کے دو sources ہوتے ہیں data collection کے ایک ہوتا ہے primary source primary source ہوتا ہے کہ جو آپ eye witness ہوتے ہیں کسی event کو آپ نے خود دیکھا ہوتا ہے کا primary source ہوگا اس میں آ جاتے ہیں چارٹس آ جاتے ہیں official records ہیں constitutions ہیں court کے جو decisions ہیں autobiographies ہیں diaries letters pictures films paintings books and recording یہ سارا جو data ہے یہ primary sources کا ہے secondary sources میں جو data آتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے یا جسے آپ data لے رہے ہیں اس نے بھی original جو event ہے اس event کو observe نہیں کیا وہ eye witness نہیں ہیں انہوں نے بھی جو چیز پہلے سے مجود ہے وہاں سے وہ لے کر چیز آپ تک provide ہو رہی ہے جیسے کہ اس میں بہت سے انسائیکلوپیڈیاز آ جاتے ہیں history کی جو books ہیں جو ہم تک آئی ہیں وہ آپ کے secondary sources میں آ جائیں گے سب سے پہلے data collect کرنا کہاں primary اور secondary sources سے یہ ایک step ہے second step کیا ہے it involves internal and external criticism اب internal اور external criticism کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم اپنی further جو آگے historical research کا پورا topic ہے اس میں جا کے دیکھیں گے پھر third آپ کا step آ جاتا ہے presentation of facts facts کو present کرنا جس میں involve ہوگی آپ کی جو problem ہے problem of organization composition exposition and interpretation کہ جو problem ہے آپ کی اس کو آپ نے explain کرنا ہے اس کو compose کرنا ہے اور اس کی پوری interpretation آپ نے لکھنی ہے تو یہ آپ کے تین steps آئیں گے historical research کے اب کون سے ایسے topics ہے جن پہ ہم historical research کر سکتے ہیں زیادہ تر یہ آپ کو areas of biographies ہیں ان میں آپ کی help کرتی ہے historical research history ہے اگر آپ کسی institution یا organization کی آپ اس پہ work کرنا چاہ رہے ہیں اس میں help out کرے گی development of ideas through the ages different age کے لوگوں کے جو different ideas ہوتے ہیں وہ historical research میں آ جائیں next ہم automotive یا survey research بھی کہتے ہیں last ہم نے پڑھا تھا کہ historical research جو ہے وہ past کو discuss کرنے کے لیے use ہوتی ہے لیکن جو یہ descriptive research ہے یہ present کے phenomena کو present conditions کو present جو آپ کے beliefs ہیں جو بھی آپ کا relationship ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے اس کی جو study ہم discuss نہیں کرتے بلکہ جتنی بھی آپ کی population ہوگی population میں آپ جو sample choose کرتے ہیں جس کے اوپر آپ نے study کرنی ہوتی ہے آپ اس سارے sample سے survey کرتے ہیں اور اس سارے جتنے بھی آپ کا sample ہوگا 200 300 1000 جتنے بھی لوگ آپ کی study میں شامل ہوں گے ان سب سے data collect کرنے کے بعد آپ پھر کسی final conclusion پہن پہنچتے ہیں اور یہ کافی large number of subjects سے data collect کیا جاتا ہے یعنی کہ آپ جب survey کریں تو آپ کوئی دس بیس لوگوں پہلی سرچ نہیں کر سکتے بلکہ اس کے لیے آپ کو اپنا population ہے وہ زیادہ کرنی پڑتی ہے وے کریں تو پھر آپ کسی final conclusion تک پہن سکتے ہیں اور یہ آپ کو کسی local problems کی solution کے لیے بھی help out کر سکتی ہے آپ information دے سکتی ہے جب آپ ڈیفرنٹ لوگوں سے ان کی رائے لیں گے تو آپ کو بھی لوگوں کی mentality کا پتا چلے گا جو آپ کی کسی بھی local problem کو solve کرنے میں help out ہو سکتی ہے اس کا scope جو ہے وہ بہت واش ہوتا ہے اور سروے جو ہے وہ quantitative اور qualitative دونوں میں ہو سکتی تھی historical کا ہم نے پڑھا کہ صرف qualitative میں ہوتی ہے لیکن descriptive research quantitative and qualitative دونوں میں ہوتی ہے اب different research کو فردر classified کیا گیا ہے different categories میں جس میں آجاتی ہیں survey study آجاتا ہے case study ہے developmental study ہے follow up studies ہیں co relational studies ہیں trend analysis ہیں اور documentary analysis یہ descriptive research کو فردر categorize کیا گیا ہے اچھا اب یہ جو descriptive research ہے یہ آپ کی distance education میں بڑی help out ہو سکتی ہے اس سے آپ کو کسی چیز کی usefulness اور آپ اس کے جو drawbacks ہیں اس سے identify ہو سکتے ہیں اس سے aware ہو سکتے ہیں آپ نے کوئی instructional program آپ کا چل رہا ہے اس کے outcomes کے بارے میں آپ لوگوں سے رائے لے سکتے ہیں جب آپ کا sample زیادہ ہوگا زیادہ لوگوں سے data collect کریں گے تو اتنے ہی آپ کے results جو ہیں وہ زیادہ جاندار قسم کے ہوں کہ کافی لوگ اس کے حق میں دلائل دے رہے ہوں گے یا اس کے انگیسٹ میں دلائل دے رہے ہوں سروی research کے بھی کچھ stages ہیں جب کی statement لکھنی ہیں سب سے پہلی جو stage ہے آپ کے جو بھی objectives ہیں اپنے کام کو کرنے کے آپ نے جو جرنل objectives ہیں ان کو state کرنا ہے پھر آپ نے specific objectives کو state کرنا ہے پھر آپ سامپل کہ آپ نے sampling کیسے کرنی ہے سامپل چوز کیسے کرنا ہے اس کے اوپر بھی اوپر آئی بٹن پہ کلک کر دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے پھر پیشن and administrating of a questionnaire کہ questionnaire اب آپ نے کیسے بنانا ہے جس کے through اور questionnaire ہوگا جس کے اندر آپ different statements لکھیں گے اور ان statements کو آپ لکھر scale میں agree disagree اس form میں آپ لوگوں سے data collect کریں گے وہ اپنی رائے دیں گے کہ وہ آپ کی statement سے agree کر رہے ہیں یا disagree کر رہے ہیں یا strongly disagree disagree کر رہے ہیں ان statements کے through اسی tool کے through آپ جب survey کرتے ہیں تو لوگوں کی جو رائے جاننے کا موقع مل جاتا ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اس چیز کے بارے میں پھر اس کے بعد آپ determine کرتے ہیں یا تو آپ questionnaire کے through data collect کر سکتے ہیں یا انٹرویوز بھی لوگوں سے لے سکتے ہیں کہ ان سے direct آپ جا کے communicate کریں پھر جب آپ نے analysis plan ہے وہ بنانا ہے کہ میں data کو qualitatively explain کروں یا quantitatively explain کروں پھر اس کے بعد آپ اس tabulation کرتے ہیں جو tables بناتے ہیں پھر اس کو analyze کرتے ہیں results کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کتنے percent لوگ agree میں ہیں کتنے percent disagree میں ہیں اور at the end آپ اپنی final report لکھ دیتے ہیں کہ یہ current situation تھی یا یہ کوئی issue تھا جس کے اوپر آپ نے لوگوں کی رائے جانی ان لوگوں کے یہ results آئے ہیں وہ آپ at the end reporting میں mention کر دیتے ہیں تو یہ کچھ stages ہیں descriptive research کی next ہماری جو research type last experimental research مطلب تجربہ کرنا experimental research ہوتی ہے control condition میں کسی چیز کا تجربہ کرنا mostly یہ laboratory میں کی جاتی ہے experimental research لیکن ہم اس کو اپنے classroom میں بھی کر سکتے ہیں as a teacher یا as a investigator اب اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ہم دو groups بنائیں گے ایک group ہوگا ہمارا control group اور دوسرا group ہوگا experimental group جو control group ہوگا وہ جس طرح سے اگر آپ study کر رہے ہیں کہ ہم نے ریگولر جو teaching آپ کی چل رہی ہے آپ اس ہی میں پڑھا رہے ہیں اور جو آپ کا experimental group ہوگا اس میں آپ students لیے different methodology use کریں کبھی کسی دن آپ ان کو inquiry method سے پڑھا لیں مطلب different methods آپ use کریں experimental group کے لیے اور control group جو already آپ کے control میں ہیں آپ نے اس کے اوپر کوئی treatment نہیں دیا کچھ بھی work نہیں کیا وہ regular جیسے چل رہا تھا وہ بلکل ویسے ہی چلتا رہے گا اور جو دوسرا group ہے experimental group آپ نے اس کا independent variable ہے اس کو manipulate کیا ہے اس کو change کیا ہے اب experimental research میں دو طرح کے variables use ہوتے ہیں ایک ہوتے ہے independent variable جو manipulate ہو سکتا ہے جو change ہو سکتا ہے اور ایک ہوتا ہے dependent variable اب جو independent variable ہے جو teachers کی methodologies ہیں وہ independent variable ہے کیونکہ وہ change ہو سکتی ہے اور اس کا اثر پڑے گا dependent variable پہ جو students کی achievement scores ہوں گے جو test scores ہوں گے وہ ہوگا dependent variable تو ظاہری بات ہے جب teacher different method سے پڑھائے گا تو students کی achievement ہے اس result بھی different ہی آئے گا لیکن control گی تو at the end پھر آپ results کو چیک کرتے ہیں کہ جو independent variable آپ نے experimental group میں آپ نے manipulate کیا اس کے کیا results آئے اور اس کے بعد جو دوسرا group تھا اس کے کیا results آئے وہ pre test اور post test لگا کر ان کے results کو چیک کرتے ہیں وہ further experimental research کا پورا chapter ہے اس میں discuss کریں گے experimental research میں ایک term ہے randomization کہ آپ نے جب students کو choose کرنا ہے ان کو group assign کرنا ہے کہ آپ ان کو control group میں بیجیں گے تو اس میں آپ نے مرضی سے بچے choose نہیں کرنے بلکہ آپ نے ہر بچے کو رائٹ دینا ہے کہ اس group میں بھی جا سکتا ہے اس group میں بھی جا سکتا ہے آپ کو number assign کر دیں گے اور اس numbers کی base پر آپ نے جو بھی technique use کرنی ہوگی تو آپ اس کے according ان بچوں کو جو بھی number آئے گا جس بھی پک کریں گے تو آپ کچھ کو control group میں بھیج دیں گے numbers کو اور کچھ numbers کو آپ experimental group میں وہاں پر randomly بھیج دیں گے اور اس کے بعد آپ اپنی study experiment start کر دیں گے experimentation میں جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی جو variable ہوتے ہیں وہ control ہو سکتے ہیں جو independent variable ہے وہ manipulate بھی ہو سکتا ہے اور اس کا اثر dependent variable پر ہوگا لیکن کچھ variables ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم ذکر نہیں کرتے اپنے research میں ان کو کہتے ہیں extraneous variable extraneous variables وہ variables ہوتے ہیں جو جن کو ہم نے اپنے hypothesis میں add نہیں کیا hypothesis ہوتے ہیں جو ہماری guesses ہوتی ہیں جو ہمارے آپ سمجھ لیں کہ جو آپ نے ایک guess بنایا ہوتا بھی نکل سکتا ہے اس variable سے یہ result بھی نکل سکتا ہے تو جو آپ ایک guess بنائیں گے وہ hypothesis ہوتے ہیں جو مفروض کہلاتے ہیں اور یہ جو extraneous variable ہیں یہ ہمارے hypothesis میں نہیں لکھے جاتے hypothesis میں ہمیشہ independent اور dependent variable کے بارے میں لکھا جائے گا کہ independent variable کا dependent variable پر positive effect ہو سکتا ہے یا effect نہیں ہو سکتا یا negative effect ہو گا اس طرح کے hypothesis بنتے ہیں لیکن extraneous variables جو ہیں وہ hypothesis میں نہیں mention ہوتے لیکن ان کا اثر ہمارے results پر ضرور پڑتا ہے for example آپ نے classroom میں بچوں کو teaching آپ نے کرنی ہے different method آپ نے use کرنا ہے اب صرف حالی method ہی ان کے اثر انداز نہیں ہو رہا گا اگر آپ نے ایک ایسے room میں بٹھایا ہو ہے جہاں پر suffocation ہو رہی ہے تو وہاں پر بچے کا سانس بند ہونا شروع ہو جائے گا اور جو result ہے suffocation کا وہ achievement کے اوپر بھی ضرور اثر انداز ہو گا کہ آپ نے وہاں پر بٹھا کہ اس سے test لیا اور اس سے تیسٹ وہ صحیح طریقے سے نہیں دیا جا رہا تھا تو اس کے marks میں کمی پیشی آ سکتی ہے تو وہ آپ کے اگر methodology کی وجہ سے بھی اس کے marks کم نہیں ہوئے تو جو extraneous variable اثر انداز ہوا تھا اس بچے کی اوپر اس کی وجہ سے بھی اس کے marks کم ہو سکتے ہیں تو یہ کچھ ایسے variables ہوتے ہیں جو discuss تو نہیں کیے جاتے experiment میں لیکن ان کا اثر ضرور ہوتا ہے جیسے کہ light ہو گئی گرمی سردی اس طرح کے جو variables ہیں یہ ضرور اثر انداز ہوتے ہیں سٹوڈنٹ کے اوپر یہ ساری جو study آتی ہے یہ experimental research میں ہی آتی ہے اب experimental research کے steps ہیں کچھ first of all ہے planning experiment آپ نے experiment plan کریں بھی آپ کے results آئیں گے experimental research میں کچھ designs ہیں جو use ہوتے ہیں آپ کی book میں لکھے ہوئے ہیں single design next parallel and equivalent group design and rotation group experimentation یہ تین design ہے جو experimental research design میں آتے ہیں single group design میں ہوتے کہ آپ نے ایک ہی group سے ایک ہی interview سے data collect کرنا ہے different conditions میں آپ نے ان کو دو conditions دی ہیں اور دونوں conditions میں ایک ہی group سے data collect کرنا یہ ہوتا ہے جس single design parallel میں آپ نے دو group سے data collect کرنا ہے ایک ہوگا آپ کا control group اور دوسرا ہوگا آپ experimental group rotation group experimentation میں آپ کی instructional factors ہوتے ہیں ان کو آپ روٹیٹ کرنا ہوتا ہے کبھی آپ ان کو experimental group میں use کر لیں گے اور اس کے results جاننے کے بعد آپ انہی factors کو control group میں use کر سکتے ہیں اور اس میں different intervals کے بعد یہ کام آپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے design ہے تین جو experimental research میں use ہوتے ہیں فردر اور بھی اس میں کافی designs ہیں جو discuss کیا جا سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ اگلے chapter میں یہاں پر بتائی گئے ہیں کہ نہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم complete ویڈیو بنا لیں گے تو آپ کا research by methods کا topic ہے یہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ research by purpose میں کون کون سی types آتی ہیں اور research by method کی کون کون سی types ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ